وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضُلِلْهُ فَلَا خَادِيَ لَهُ وَنَشْهُدُنَ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا وَحَبِيبَنَا وَطَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا وَكَرِيمَنَا وَحَرِيصَنَا و رعوفنا و شکورنا و جوادنا و نصیرنا و حفیظنا و قوینا و حفینا و متیننا و مبیننا و منیبنا و مطاعنا و رفیقنا و انیسنا و نسیمنا و نفیسنا و جمیلنا و جمالنا و حیاتنا و برہاننا و قرآننا و قبلتنا و یاسیننا و تاسیننا و حامیمنا و یوسف و مقصودنا و مطلوبنا و منظورنا و مخدومنا و محمودنا و مذکورنا و منصورنا و منظورنا و مشہودنا و معصومنا و مرغوبنا و مقصومنا و محبوبنا و فاتحنا و قاسمنا و کاملنا و صادقنا و ناصرنا و حامدنا و حاشرنا و عاقبنا و خاتمنا قاسمنا و عاقب بازو قاسمنا و عاقب بازو قاسمنا و عاقب بازو ساڑھے بابا جی نے سن فرمایا جی دین دی قدر نہ نہ کروا سکو تے بے قدری نہیں کروا تسی تے انج دے بارڈر دے نیڑے بیٹھے ہو تسی تے دو نارے لاؤں جی حضور دے گستاخن دے پتے پھٹ جانے دے آج دار ختم نبوت خطبے دیکھو خطبہ میں پڑھ رہے تھے خطبے چھیر نارا لارے ہیں لوگ کہندے سے کسی زمانے جی عطا اللہ شاہ نے بڑے خطبے پڑھے میں کہا جلے آج یہ عشق ہو جائیں تھے اپنے محبوب تو علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ونظامنا وفریدنا وقتبنا وصادقنا وباقرنا وکاظمنا وزیننا وعلينا سوان سوان نقیب محتشم نے ایک جملہ بڑا عوڑا کمال کا کہا میں نے بڑا پسند ہے ظاہر ہے میری زبان پنجابی ہیں تو پنجابی بولن گا جی انہیں نے کیا کہ کردار کی ماں کے کردار کی بات کی انہیں نے دس سے کہا کہ علی تانچنگا لگ گئے جب ماں چنگی ہو گئے جملہ بڑا بڑا ہے ہاں بہت بڑا بڑا ہے اور اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں وضاحت دے دوں میں مولا علی کا ریجسٹرڈ ملنگ بھی ہوں دو نمبر کارڈ نہیں جڑنی ہے ویکسین کی دونوں ڈوزیں لگی ہیں پانچ سو روپے دے کے کارڈ نہیں ہے دو ویکسین ہے جی دونوں ڈوزیں اللہ کا شکر ہے وجہ سائیں دینا دفعہ سنا بھی نہیں کٹھیاں لگی ہیں ایک لگی ہے حب اہلِ بیعت کی ایک لگی ہے حب صحابہ کی حب اہلِ بیعت کی لگوائی ہے جی بابا جی سے حب صحابہ کی لگوائی ہے آلہ حضرت سے ہمارے ویکسین سینٹر دو ہیں ایک بریلی ہے ایک جامع مسجد رحمت اللہ علیہ مجھے ان کی بات اچھی لگی اس کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کو میرا مزاج بھی سمجھ آ جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ میں تقریر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے انہوں نے کہا کہ علی تانچنگا لگتا ہے جی ماں چنگی ہوئے میں بابا جی دی روم تو مدد لے کے کہنا چاہتا ہوں علی تانچنگا لگتا ہے جی ماں چنگی ہوئے صدیب تانچنگا لگتا ہے جی پیو چنگا حبو بکر حبو بکر حبو بکر حبو بکر حبو بکر یہ بارے بارے مجھے میں بتائی جاتی ہے پھلائی جاتی ہے کہ جو سنی آل بیعت سے پیار نہیں کرتے میں نے کہا بیٹا سنی ہی کرتے جی ماں دا پیار امام محمد رضا دس کے گئے نا کوئی جم کے بھی نہیں دا سکنا اے آلہ حضرت نے گل کی تیری اس نے ان کری میں اندی شان سے اس تو پہلے مسئلہ سمجھو اے آلہ حضرت پاک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا نہیں پیس ایک پوائنٹ پڑھا دیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے جسم حدر کا سایہ نہیں اچھا اس پر مجدد پاک نے پہلے کلام کیا یہ دیں آت اٹھ رہا ہے تو سایہ اس کا پڑھ رہا ہے مختلف یہ کرسی پر سایہ رہا ہے مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا سایہ شایہ لطیق طرح کسی چیز در جڑا سایہ ہوں جائے اس شایہ نہ لو زیادہ سوڑا ہوں جائے کہ رب نے اپنے حبیب نہ لو سونی شایہ کوئی بڑھائی نہیں لے اس لیے بھی سایہ نہیں ہے کہ کسی گستا کا قدم نہ آ جائے لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا سچ ہی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اور یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا حضور پاک کا سایہ نہیں ہے جس میں اثر کا لیکن دونوں جانوں پہ آپ کا ہی سایہ سایہ اچھا اعلیٰ حضرت موقف ہے یہ کہ سایہ نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے گل فل سٹائل پر اعلیٰ حضرت نے پتھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت ورگا ہوئے اے ایک سانون چکرہ ساڑھے تین سال انہیں پوری قوم دا پیڑا مرک کر کر ہاں چھڑیا اور پھر آخری چونے آئے گل کہا چھڑی جڑا میں نے نہیں مندہو مشرق ہوگی آجی بھی قوم نو سمجھ نہیں آئی اگلے دن انہیں دو چار دن آباد انہیں کہنا جنہیں میں نے نہیں مندہو دا نکائی تو جھاگو جناب جھاگو اور اس راستے پر چلو جس راستے پر بابا جی چلا جانا یہ سادات کا لنگرہ دیتا ہوں نہیں نہیں یہ بھی آپ کے ہم میرے گھر میں جو روٹی آتی ہے وہ آلے بیعت کا صدقہ ہے بیج ہو اچھے میرے پول بیج ہو آہا آچھا پنجابیچ کہہ رہے ہیں بیج ہو نراض بھی نہیں سبحانہ وانا سبحانہ وانا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لمحی تقریر نہیں کرنی آلہ حضرت فرمان دیں حضورت کا سایہ نہیں ہے لیکن سنیے جی مادوم نتا سایہ شاہ سکلیں سایہ نہیں ہے لیکن آلہ حضرت آلہ مادوم بھی نہیں ھم пойдوں کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہووئی نا آلہ حضرت کو سمجھیں آلہ حضرت کو سمجھنے کے لئے ڈماغ بھی آلہ ہونا چاہیے پیر بھی آلہ ہونے چاہیے آلہ حضرت کو سمجھنے کے لئے پیر بھی آلہ ہونا چاہیے آلہ حضرت کو سمجھنے کے لئے استاذ بھی آلہ ہونا چاہیے مسجد کا امام بھی آلہ ہو امی بھی آلہ ہو اپو بھی آلہ ہو ریپیٹ کم کریں مادوم نتا سایہ شاہ تقل اچھا جس کا مطلب ہے تو سایہ کدھر ہے آلہ حضرت نے جواب دیتا کب لکھو گالوں کی ہے مگر سمجھنا لے سمجھ جانے گے مادوم نتا سایہ شاہ تقل اس نور کی جل وگاہتی ذات حسن مادوم مادوم نتا سایہ شاہ تقل اس نور کی جل وگاہتی رات حسن تمسیل نے اس سائے کے دو حصے کی یہ آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن آدھے سے کربلا کا شاہ حسن یا حسن یا حسن لوجی نہیں کرتے میں کربلا میں جا کر بھی یا حسن کرتا دنیا اصل بات یہ ہے جن لوگوں نے حضور کی ذات کو نہیں سمجھا انہوں نے بعد میں کسی کو کیا سمجھ دیں قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمین ہے دنیا دار کمین ہے ان کو کیا پتا رسول پاک کی شان کیا ہے قدر نبیدہ جانن والے طرق شہر مدی قدر پھلاندہ بل بل جانے ساب دماغاں والی قدر پھلاندہ گر جگی جانے مردے کامن زیران زبران شدہ مدہ سب شان نبید شائیاں عامہ لوکہ خبر نقائی تخاصان رمضہ پاک اچھا دو باتیں صحابہ اور احلِ بیعت جب تک احلِ بیعت سے محبت اور ایمان شروع نہیں ہو سکتا اور جب تک صحابہ کی محبت اور ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا مبارک کو آپ کو آپ کے دل میں احلِ بیعت بھی رہتے ہیں اور آپ کے دل میں صحابہ بھی رہتے ہیں اور آلہ حضرت آس کے آلِ سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ نعرہ لگتا ہے نظر جلو پیٹن دنال پیار نہیں عدی کلمیزہ عدی کلمیزہ پانجتان پانجتان طاقت دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کسی کی انگلی حضور جیسے نہیں کسی کا اشارہ حضور جیسے نہیں تیسرے آسمان کے چاند تو میرے حضور نے اشارہ کیا انگلی کے پورے کے ساتھ چاند کے دور ٹکڑے ہوگی میں نے کہا تم پورے کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے انگلی کی طاقت کو کیا سمجھ جیسے اور جب تم انگلی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے ایک ہاتھ کی طاقت کو کیسے سمجھ سمجھ ایک اوٹ کی طاقت کو کیسے سمجھو گے جدو تانو ایک تانو دی طاقت نہیں سمجھا سکتی پانچ تانو دی طاقت نتو سے کہ میں سمجھ ساتھ سا سبحانہ لکھان سلام جناب بابا جی فرمایا کرتے تھے مولانا سن رضا کا یہ کلام پڑھتے تھے اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی ہے تاجران اہلِ بیت اللہ کا شکر ہے جی ہمارے دلوں میں اللہ نے اہلِ بیت کا پیار بھی رکھا ہوا ہے اور حضور پاک کے صحابہ کا پیار بھی رکھا ہوا ہے ساڑھیاں چھے گھٹے دیئے تقریرہ ایک پاس ہے جڑا صحابہ دو دشمنے وہ دے واسطے بابا جیتا جملہ اور درد اور کتے اور مالکانوں پیار گئے اور یہ ایک پاس ہے میں نے سوال پچھا میں نے کہا مسئلہ کیا ہے جب محرم کا چاند پلو ہوتا ہے تو تم سندھی کے اکبر اور فاروق کے اعظمت خلاف پرنے شروع ہو جاتے ہو ازواج مطحرات کے خلاف ہوتے ہو سننی تو اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بیت بھی نہ کریں جڑا خواب کے اندر بھی مرکت تمہیں کیا مسئلہ ہے تسی کتھو کتابوں پڑھی ہیں جدو وہ ارماندہ کوئی صدیق اکبر دے خلاف کوئی فاروق عظم دے خلاف کوئی ازواج مطحرات دے خلاف کہتے ہیں یہ عبادت کہتے ہیں ہمارے مذہب میں ان کو گالیوں دینا عبادت ہے میں نے کہا سنو پھر ہم بھی کوئی بغیرت تو نہیں ہیں غیرت مند استاذ کے غیرت مند چھدر دیں لکھان سلام اسی میں دے بابا جی دے پشاک جاہ سا بھی نہیں ہو سکتا لکھان سلام حضرت امیر المجاہدین جڑی ستی قوم جگا کے ٹور گئے تھے اے وے کوئی بندے او تو شہر اپنے جی ساٹھے نالے سیکیورٹی اور لبیک اور تاجدارے سکتے نبوت دے نارے لاندے آئے کہ انہوں وے کے میں سمجھ آ رہی سی کہ لبیک میں بندے آتے نہیں ہیں لبیک کے لئے بندو کو چنا جا 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 آج سے وہ اللہ کے درے پرچہ ہی نہ کٹ جائے یا اللہ جڑا آج سے بولے صبح سے پہلے گنگا ہو جائے وہ ایک مرتبہ توجہ بابا جی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تے اس طرح کا نارہ لاندے ہو لبیک پھر اکوری پہلے گا سوڑ لو لو کہ میں مجھ کیا لازن علکی نارا کیوں نارہ لاندے ہو ادن علکی ملتا ہے اس کا جواب یہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی یا تلوار لے کر چلے لبیک یا رسول اللہ لائے لبیک یا رسول اللہ لائے لبیک یا رسول اللہ لائے موسیقی 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 لیکن وہ کہتے ہیں آرگالتے دلیل ہونی چاہیے دی اور ضروری نہیں ہوندہ کہ آرگالتے دلیل دیتی جاتا ہے